بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کیسائی رحمت اللہ علیہ چالیس سال تک بکریاں چراتے رہے ایک دن ایک ماں کو دیکھا اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کی تلقین کر رہی تھی بچہ نہیں مان رہا تھا ماں نے اسے کہا جاؤ قرآن پڑھو ورنہ اس چروائے کی طرف بکریاں چرانی پڑھیں گے اشارہ امام کیسائی رحمت اللہ علیہ کی طرف تھا جو اس وقت بکریاں چرانی پڑھیں تھے امام صاحب فرماتے ہیں اس ماں نے جہالت میں میری مثال پیش کی مجھے سخت ندامت ہوئی ساری بکریاں بیج کر حصول علم کے لیے نکل گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آپ کے دل میں تعلیم کا شوق بڑھا تو آپ نے والدہ سے اجازت طلب کی کہ شریعت و طریقت کی عالی تعلیم کے لیے وہ بغداد کا سفر کرنا چاہتے ہیں آپ کی والدہ نے اسی اشرفیاں دیں آپ نے صرف چالیس اشرفیاں لیں اور باقی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کے لباس میں سی دیں اور یہ ہدایت کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا سفر میں ڈاکوں والا قصہ پیش آیا آپ نے والدہ کی ہدایت کے مطابق سچ کہہ دیا کہ اشرفیاں لباس میں سی لی ہوئی ہیں ڈاکوں کا سردار آپ کی حق گوئی سے متاثر ہوا اس نے کہا کہ افسوس تم نے اپنی ماں کا عید نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے اپنے اللہ کا عید توڑ رہا ہوں یہ کہہ کر وہ ان کے قدموں میں گر پڑا اور گناہوں سے توبہ کر لی اس کے ساتھ ہی ڈاکوں بھی بدل گئے اور سب نے توبہ کرتے ہوئے کافلے کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر لیا یہ سب عضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی حق گوئی سے ہوا صلو اللہ علیہ وآلہی موسیقی موسیقی